بھارت نے کچھ سالوں سے پاکستان کے حوالے سے واضح طور پر اپنی پالیسی تیہ کر لی ہے کہ پاکستان کو ویسا ہی جواب دیا جائے گا جیسا پاکستان کا ایکشن ہوگا اور ابھی بھارت کے فارم منسٹر جائے شنکر جی نے اس پالیسی کے حوالے سے پھر واضح کیا کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنے رشتے ناتے یعنی بھارت کے رشتے ناتے کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرح رکھنا چاہتے ہیں یہ ہے آج کے ولوگ کا میرا خاص ٹاپک اور اس سے پہلے کہ میں اس پہ مزید اپنا انیلیسز آپ کے سامنے پیش کروں میں آپ سے بنتی کروں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ تاہر گورا کے یعنی میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور انھی چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں پیٹریون پی پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں تو بات میں کر رہا تھا بھارت کے فارمینسٹر جیشنکر جی کا پاکستان کے حوالے سے ایک بار پھر واضح موقف دو ٹوک پوائنٹ افیو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں پھر بات کو آگے لے کر چلوں لیٹران دوچانک چیزیں مجھے کی دیگہ لیٹران دوچانک چینل کا ویڈیو کشمی تعلق ہے دوچانک چیزیں مجھے کی طرف مسئلی بھی مجھے کی طرف کسی بھی کسی بھی پسیم بھی پکستان راڈیو ساتھ پچک راڈیو ساتھ کہ میں پی Так کہ اپنا ایسا اور مجھے گیا مجھے ہیں، ایسا اوپنے ہیں جو میں آپ کی طرف ہے ہی 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 قدر ہے ہمارا پاکے رہا ہے اور ایسا ایسا Wenn اچارا ہے ایسا ایسا نقاوی شکتا ہے ایسا ہی ہی درست کچھ أسانی اینجور ہی احساس رہی ایساس اور منہ 위반 کبھر غزم تو جائے شنکر جی کا واضح طور پر کہنا ہے ایرا آف انٹرپٹڈ ڈائلوگ وید پاکستان is over پھر وہ کہتے ہیں کہ ایکشنز have consequences ویسے تو کئی سالوں سے بھارت کی یہ پالیسی چلی آ رہی ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں لیکن جیشنکر جی کا پھر یہ کہنا تھرٹیت آگست دو ہزار چوبیس کو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ بھارت اپنی اس پالیسی پہ قائم و دائم ہے اور بھارت کسی قسم کا بھی اب لحاظ نہیں رکھے گا پاکستان کے حوالے سے کسی قسم کے نیگٹیو یا ایون وہ کہتے ہیں پوزیٹیو ایکشنز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ consequences ہوں گے یہ بڑی important بات ہے اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ era of uninterrupted dialogue with پاکستان is over تو اس سے کیا مراد ہے یعنی صاف اس سے یہ مراد ہے کہ پچھلے سالوں میں یعنی مودی جی کی دو ہزار چودہ کی یا دو ہزار پندرہ کی سرکار سے پہلے uninterrupted جو dialogue ہوتا تھا پاکستان کے ساتھ وہ چلتا تھا اب یعنی uninterrupted dialogue سے میں یہاں پہ یہ مراد لیتا ہوں کہ اگر پاکستان نے وہ بمبئے کا terror attack بھی کر دیا پارلیمنٹ ڈیلی پارلیمنٹ پہ بھی عملہ کر دیا تو پاکستان کے ساتھ کوئی کوئی dialogue چلتا رہتا تھا اب dialogue نہیں یہ بات ہم نے گلشتہ کئی سالوں سے واضح طور پر دیکھی مودی جی نے اپنی پہلی سرکار کے دوران پاکستان کے ساتھ سنبند رکھنے کی بنانے کی کوشش کی لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ ان کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پاکستان کی deep state نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے politicians کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ track one track two کی diplomacy کا کیا مطلب اس کے بعد خاص طور پر مودی جی کی دوسری سرکار سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا دوسری سرکار میں تو واضح طور پر انہوں نے article three seventy thirty five a کا revocation بھی کر دیا اور اس کے حوالے سے جائے شنکر جی یہ بھی دور آ رہے تھے اپنی اسی تقریر میں کہ وہ بھی اب done ہے article three seventy کی revocation اس کا بھی کوئی چانس نہیں واپس آنے کا article three seventy یا thirty five a کے واپس آنے کا تو اس ساری situation میں جائے شنکر جی پاکستان کے حوالے سے اپنی بات واضح کر رہے ہیں اور جو نئی policy ہے اس کو واضح یہاں پہ بیان کر رہے ہیں جائے شنکر جی کے حوالے سے جب وہ neighborhood کی بات کرتے ہیں تو neighborhood میں ابھی جیسے پاکستان میں بلوچستان کے اندر خوفناک attack ہوئے جس کو پاکستان terror attack کہتا ہے اور rebels کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے freedom کے attacks ہیں جن کے بارے کہا جاتا ہے کہ سو کے قریب لوگ مارے گئے جن میں security کے لوگ بھی تھے اور rebels بھی تھے اور ان کے ساتھ عام لوگ بھی تھے تو پاکستان الزام دیتا ہے کہ یہ بھارت نے کروائیں اب پاکستان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی اپنی غلط policyوں کی وجہ سے بلوچ عوام کے ساتھ جو انہوں نے دہائیوں سے ایک برا سلوک رواہ رکھا ہوا ہے اس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے اسی طرح بنگلہ دیش میں floods آئے تو بنگلہ دیش والے یہ کہتے ہیں even بنگلہ دیش کی سرکار کے کچھ نمائندے بھی ڈکے چھپے لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ بھارت نے جو بنگلہ دیش اور بھارت کے بیچ دریاں ہیں ان کے جو ڈیم ہیں ان کا پانی چھوٹ دیا تو اس وجہ سے آیا اور even بنگلہ دیش میں اس کے حوالے سے پورٹیس بھی ہوئے تو اب جائشنکر جی یہ بھی کہتے ہیں کہ neighborhood میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے بھارت کے خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو اپنی politics ہے اس میں بھارت کو ڈریک کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے ان کی اپنی politics ان کی اپنی governance جو پاکستان یا بنگلہ دیش کی خاص طور پر ہے ان کے جو اپنے غلط فیصلے ہیں اور غلط policy ہیں اس کے جو نتائج ان کو بھگتنے پڑتے ہیں اور ان سب باتوں کو بھارت کے کندوں پہ ڈال کے politically سبق دوش ہونا چاہتے ہیں اسی تقریر میں جائشنکر جی نے یہ بات بھی کھل کے کہی ان کے شبدوں میں سنتے ہیں its natural in our neighborhood that people would say that in some form or the other we are interfering the truth is actually the neighbors try to pull you into their politics when it suits them they want you in when it doesn't suit they want you out. تو جائشنکر صاحب نے مسکرہ کے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ ان کو suit کرتا ہے کہ ان کے جو اپنے problems ہیں اس میں بھارت کو دوشی قرار دے کے وہ اپنی جنتہ کے سامنے اپنے آپ کو سرحرو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے تو situation یہ ہے کہ اب اس وقت پاکستان میں بھی شدید crisis چل رہے ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی شدید crisis چل رہے ہیں اور ان دونوں دیشوں کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے crisis کے جو دوشی ہیں وہ قرار دیں بھارت کے اندر کے elements کو بھارت کی سرکار کو خود وہ ذمہ داری نہ لیں خود وہ responsibility نہ لیں کہ ان کے اپنے کیے دھرے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب بنگلہ دیش میں جو سرکار وہاں کی نئی بنی ہے وہ بھی اب اتنی ویک سرکار ہے اتنی turmoil ہیں اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ چونکہ شیخ حسینہ کی بہت اچھی دوستی تھی بھارت کے ساتھ اور وہ اس وقت بھارت میں رہ رہی ہیں تو اب سارے جو قصور ہیں گلے شکوے ہیں وہ بھارت کے خاتے ڈال دیا جائیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بنگلہ دیش کی economy کو up lift کرنے میں بھارت کا direct یا indirect کتنا کردار تھا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ even بنگلہ دیش نامی دیش جو دنیا میں وجود رکھتا ہے یہ بھی بھارت کی وجہ سے وجود رکھتا ہے otherwise اس وقت پاکستان نے جس طرح بنگلہ دیشیوں کا یا بنگالیوں کا اس وقت بنگالی تھے اب وہ بنگلہ دیشی ایک دیش کے شہری ہیں جس طرح قتل عام کیا تھا اگر بھارت اس قتل عام کو نہ روکتا ان کو ازادی دلوانے میں مدد نہ کرتا تو آج بنگلہ دیشی کا وجود ہی نہیں ہونا تھا لیکن بنگلہ دیشی تو اپنے ہی founder مسٹر شیخ مجیب الرحمان کے ہی خلاف ہوئے ہیں انہوں نے ان کے ہی مجسمے مار گرائے مجسمے تو دور کی بات ہے انہوں نے تو ان کو زندہ مار دیا تھا نائنٹین سیمٹی فائی میں تو یہ ہے اس ریجن میں بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو ان کی سٹریٹیجی یہ کوئی نئی نہیں ہے عرصہ دراز سے یہ بھارت کو قصوروار تھہراتے چلے آ رہے ہیں اپنے اندر کی خامیوں کو جانے اور پہچانے بنا بھارت کو اپنے مسائل کا ذمہ دار تھہراتے چلے آ رہے ہیں اسی لیے جائے شنکر جی نے کھل کے کہا ہے اور بڑے انچوائے کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اپنی انٹرنل پالٹکس کے لیے بھارت کو گسیٹ کے بیچ میں لاتے ہیں لیکن یہ اپنے مسائل چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے پاکستان ہو خاص طور پر یہ خود حل کر نہیں سکتے اپنے اندر اپنا بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان دونوں دیشوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے سوائے قتل و غارت کے سوائے ایک دوسرے کی سرکاروں کو نیچہ دکھانے کے کوئی کام نہیں کیا اور سارا قصور بھارت کے کندوں پہ ڈال کے خود یہ مصوم بن جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی